قیمتی لمحے اسلام میں بھیکاری کا تصور نہیں ہے کسی بھی قرآنی آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ آدمی بھیک مانگے اور نہ کسی بھی حدیث کی اندر یہ کہا گیا کہ بھیک مانگنے کا کوئی طریقہ ہے ہاں انسان سوال کر سکتا ہے بھیکاری کا مطلب یہ کہ پیشہ ہو گیا میں کہنے کا مقصد یہ کہ اسلام میں ایسا کوئی پیشہ نہیں ہے جو بھیک سے تعلق رکھتا ہے سوال ضرورت کے تحت ہوتا ہے اور سوال کرنے والا حدیث کے روشنی میں ضرورت کے تحت اگر سوال کرنے والا گھوڑے پر بھی آ کے سوال کرتا ہے تو آپ اس کا اللہ کے نام پر مانگتا ہے تو آپ اس کو دیجئے لیکن اس کو پیشہ بنوانے کے لیے کہیں بھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا بھیک یہ ایک بیماری ہے بھیک معاشرے کی ایک بدترین بیماری ہے اور اس کا ذمہ دار مسلم معاشرہ ہے اور اس کی ذمہ دار مسلم قیادت ہے معذرت کے ساتھ اس کے ذمہ داران تمام جماعتوں کے سربراہ ہیں جتنی بھی جماعتیں دینی لیول پر کام کر رہی ہیں بغیر کسی نام لیے کے وہ سب کے سب ذمہ داران اس کے ذمہ دار ہیں کہ بھی کو ایک پیشی کی حیثیت آج اختیار کی گئی ہے اور لوگ اس کے اندر بلا تفریق یعنی چھوٹے بچے سے لے کر بڑھے تک اس کے اندر شامل ہیں حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا محسر ہے وہ دوسرے وقت کے لئے طلب نہ کریں وہ دوسرے وقت کے لئے دراز نہ کریں اور عجیب غریب تاجب کی بات ہے کہ فرض کیجئے ایک مسجد میں پچاس ہاتھ یہ نماز پڑھ رہے ہیں پچیس عورتیں پچیس مرد باہر کھڑے ہوئے ہیں کیا ان پر نماز فرض نہیں ہم ان کو صدقہ دے رہے ہیں خیرات دے رہے ہیں ان کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم پر بھی تو نماز ہے تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں یعنی جو چیز فرض ہے فرض ایک آئین ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے اور صدقہ آپ کے ایک نفلی عبادت ہے اور آپ اس کو ترجیح دے رہے ہیں اور اس کو تبلیغ نہیں کر رہے ہیں اس عورت کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم پہلے نماز پڑھو اچھا وہ دوسروں کی حق میں دعا کر دے تم جیتے رہو تمہارے بچے جیتے رہو جب اس کی دعا ہمارے حق میں خبول ہو سکتی ہے تو کیا اس کی حق میں خبول نہیں ہوگی کبھی اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا تو ایسا کہ جان بوست ہوتے ہوئے کہ جو لوگ کما سکتے ہیں رسول کریہ السلام کے پاس سوالی آتے تھے تو آپ ہر سوالی کو نہیں دیتے تھے ایک سوالی کو آپ نے کہا کہ تم ہٹے کٹے ہو دو درہم آپ نے اس کو دیئے کہا کہ جاؤ لکڑی کا ایک دستہ لے ہو اور بازار سے ایک پھل لے ہو جو اس کے اندر لگا کر کل ہاری بنائی جائے کل ہاری بنا کے دیا آپ نے اس سے پیشہ اکتیار کیا تو بازابتہ ان کا سروے کیا جائے ان کی ہر طریقے سے جائزہ لیا جائے اور ایسی ٹیمیں بنائی جائے ہر علاقے کے لحاظ سے ان کی روزگار کے انتظامات کیے جائے اور یہ لوگ پیشہ ہو رہا نا اس لیے ہیں کہ ایسی خواتین جو بھیک مانگتی ہیں اگر ہم ان سے کہیں بھئی آپ ہمارے گھر آ کے کام کرو وہ تیار نہیں وہ یہاں تک کہتی ہیں کہ آپ مجھے کیا دیں گے مہینے میں ایک ہزار دو ہزار تین ہزار میں ایک دن میں تین ہزار روپے کماتی ہوں تو یہ تین ہزار روپے کمانے والا تو ایک بزنس پین نہیں کمارا ہے تو یہ ان کا بزنس ہو گئے ان کی بیٹھنے کی جگہ متعین ہیں ان کے دن متعین ہیں ان کے اوقات متعین ہیں تو اس پیشے کو اس طریقے سے کہ لوگ اس کو بزنس کا طریقہ بنایا اور یہ لوگ موبیل تک مینٹین کرتے ہیں یہ لوگ تو اچھے خاصے بڑے بڑے گھروں میں کرائیں میں رہتے ہیں اچھ سواریاں ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھایا اللہ عالم یہ صحیح ہے یا جھوٹ ہے کہ ایک عورت ایکٹیوہ پر آئی اور ایک عورت کو وہاں پر جو بیٹھی ہوئی تھی اس کو ایکٹیوہ دی اور وہ خود اس جگہ پر بیٹھ گئی ایکٹیوہ بھیک مانگنے کے لئے آئی ہے اور وہ بھیک مانگنے کا اس کا اڈا ہے اور وہاں بیٹھ گئی ہو اور وہ ایکٹیوہ پر دوسری عورت چلی گئی تو جو لوگ ایکٹیوہ جیسی چیز مینٹین کر رہے ہیں تو آپ تصور کیجئے کہ ان کا بھیکاری کا تصور کیا ہے فقراء ہمارے تعارف میں کون فقراء ہیں ہمارے خاندان میں کون ہیں ہمارے محلے میں کون ہیں ہماری نظروں میں کون ہیں یہ لوگ دوسرے شہروں سے الگ الگ جگہوں سے بزنس کے طور پر آ رہے ہیں اس میں چور بھی ہیں اس میں غلط نیت بھی ہیں اور اس میں بہت سارے سیکس ور کر رہے ہیں نوزو بللہ من ذالک تو اس کو آپ کہاں تک کریں گے اور زمانہ بہت آسانی سے نوجوان بچے ہو یا کوئی بھی ہو ان کی ضرورت کو دیکھ کر فسل جاتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے بہت احتیاط کے ساتھ اس لئے میں قدم اٹھا رہا چاہیے جزاکم اللہ خیر السلام علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی